وزیر دفاع پرویس خڑک قوم اسمبلی کے باہر بیجے سے گفتگو کر رہے ہیں چھے پوائنٹ ایجنڈا پر اس پر ہم مکمل ایگریمنٹ کر چکے ہیں اور انشاءاللہ تعالی جو کمیٹمنٹ کی ہیں ان کے ساتھ پلوچستان کے عوام کے ساتھ ہم پورا کریں گے وہ جو چھے پوائنٹس تھے اس کے میں تفسیر میں زیادہ نہیں چاہوں گا اس میں آپ کو شاٹ لی بتاتا ہوں اس میں سب سے پہلے پوائنٹ تھا میسنگ پرسنز کا اس پر بھی ہماری کافی ان کے ساتھ بات ہوئی ایک کمیٹی من چکی ہے اور انشاءاللہ اس پر پروگرس آئے گا پھر ہماری جو گوادر ہے چونکہ گوادر میں بہت زیادہ انڈسٹری آئیں گے لوگ آئیں گے ڈیویلپ ہوگا تو وہاں سے جو بار لوگ بار سے لوگ آئیں گے ان کو یہ خدشہ تھا کہ اگر وہاں کے لوگ وہاں پر شناتکان لے لیں وہاں بولوچستان کا حصہ بن جائے تو وہاں اکثریہ جو ہے اقلیت میں بن جائے گی ہم نے ایشورنس دیئے کہ اسیملی میں بل آئے گا اور اس کے طرح ہم یہ ایشور کریں گے کہ جو لوگ وہاں آئیں گے یا سیٹلر ہوں گے ان کو وہ شناتکان نہیں ملے گی تاکہ گوادر اور بولوچستان کے لوگوں کو اس کا نقصان نہ پہنچے دوسرا یہ تھا کہ چونکہ وہاں پر گولڈ مائنز بہت زیادہ ایک ایک کیس بھی بنا ہوا ہے جو پسلی گورمنٹ کا تھا ہمارا ان کے ساتھ اگریمنٹ ہے جب وہاں اس پہ کام شروع ہوگا تو پیٹلل گورمنٹ کی طرف سے انشاءاللہ ایک ریفائنری بنے گی جو گولڈ کو ریفائن کرے گی یہ ہمارا اگریمنٹ میں ہے اور ابھی سے ہم اناؤنس کرتے ہیں کہ انشاءاللہ جیسا موقع آیا وہاں ریفائنری انشاءاللہ ڈیویلپ ہوگی پھر چونکہ بلوچستان کا ہمارے سارے ملک کا جو پانی کا مسئلہ ہے اس کے لئے سب سے ضروری ہے کہ ہم دیمز بنائیں سپیشلی سمال ڈیم بنائیں جہاں ہم پانی کو جمع کر سکے کیونکہ فیچر میں بہت بڑا مسئلہ آنے والا ہے اس کے لئے ہم نے بلوچستان کے لئے بہت سارے سمال ڈیم سینکشن کیے اور سپیشلی انہوں نے ریکویسٹ کیے سارے بلوچستان کے دو بڑے ڈیم ہیں جو یہ ایک ہنگول ہے اور دوسرا بولان اس کو ہم نے پی ایس بی پی میں ڈال دیا ہے اس کی فیزیبیلٹی شروع ہو جائے گی جیسے اس کی فیزیبیلٹی کمپلیٹ ہوگی اس پہ کام انشاءاللہ شروع ہوگا پھر ایک ہمارے ان کے ساتھ جو سکس پورنٹ لیجنڈا میں یہ تھا کہ بلوچستان کو سرکاری جو نوکری سرکاری جو میک میں ہیں وہ لوگوں کو سکس پرسنٹ ان کو ایبزوب کیا جائے گا سرکاری میکوں میں بلوچستان کے لوگوں کو جو ابھی تک پورا نہیں ہوا جو کمی ہے انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ ہم بلوچستان کو پورا چھے پرسنٹ کوٹا سرکاری میک میں دیں گے اور تیسری بات کہ افغان ماجرین کا جو بہت بڑا مسئلہ ہے ہم سب چاہتے ہیں کہ افغان ماجرین کا بائزت فیصلہ ہو جو انٹرنیشنل ایکریمنٹس ہیں اس کے مطابق اور ہم آگے بھی بات کریں گے کہ وہ افغان ریفیوجی جو پاکستان میں اس وقت بیس پچیس لاکھ لوگ موجود ہیں وہ بائزت طور پر اپنے ملک چلے جائے اور اس کا کوئی سیٹلمنٹ ہو جائے تو یہ چھے پورن ایجنڈا تھا جس پر ہمارا فائنل ایگریمنٹ ہو چکا ہے تو میں سردار صاحب کو ریکویسٹ کروں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم محضوظ صافیح ادرات میں کئے دل سے مشکور ہوں پی ٹی آئی کی قیادت بالخصوص جو ابھی موجود ہیں خٹک صاحب کہ انہوں نے ذاتی دلچسپی لے کر پی ٹی آئی اور بلوستان نیسل پارٹی کے درمیان جو معایدات سکتمبر اور آگست ٹو تھازن ایٹین میں جو پائے تھے جس پر عمل درامت نہ ہی ہو پا رہا تھا جس سے ہمارے درمیان کچھ دوریاں پیدا ہوئی غلط فہمیاں بھی پیدا ہوئی جو میں سمجھتا ہوں اور وہ خٹک صاحبی اس بات کا اطراف کریں گے اگر یہ کمزوریاں ہوئی ہیں بھی تو بالخصوص جو بلوستان نیسل پارٹی کی طرف سے نہیں ہوئی ہیں ان کی طرف سے ہوئی ہیں جنہوں نے جس کا انہوں نے خود بھی ذکر کیا کیونکہ بالخصوص جو بلوستان کا معاملہ دیرینہ بھی ہے اور سیاسی ہے اور ہم نے ہر وقت کوشش کیے کہ بالخصوص جو بلوستان کے مسائل کو جو سیاسی انداز میں پیش کریں اور اس کا ایک سیاسی حد تلاش کریں اور ہم سمجھتے ہیں کہ بلوستان کے معاملات کو اگر سیاسی طریقے سے حل نہیں کیا گیا ماضی کے طرح پھر بلوستان کے لوگوں کو جو ہے لاتھی یا بندوق کے زور سے جو ہے کھانکتے ہوئے ان کو سمجھانے کی کوشش کی گئی تو اس کے ہمیشہ نتائج جو ہے خطرناک نکلیں اور آئندہ بھی اس کے نتائج جو ہے خطرناک ہی نکلیں گے تو ہم نے بلوستان نیسل پارٹی کے وفود نے مختلف اوقات میں پی ٹی آئی کے دوستوں سے ملاقات بھی کی اور ان کو یاد دیانی بھی کراتے رہے جس میں کچھ کمزوریاں ہوئے ہیں کہ وہ جو کمیٹی بننی تھی وہ باروقت نہ بن سکی لیکن وہ کہتے ہیں دیر آیا درست آیا کمیٹی بن گئی کل پرائم نیسٹر کے ساتھ جو ہماری میٹنگ ہوئی تھی اس میں بالخصوص جو میسنگ پرسنس کا مسئلہ تھا جو زہر بیس بھی رہا اور جو سب سے زیادہ ہم سمجھتے ہیں ان تمام مسائل کو حل کرنے کے لیے یہ وہ مسئلہ ہے جس کو حل کیے بغیر باقی معاملات کو جو ہم آگے نہیں بڑھا سکتے تو پرائم نیسٹر کے ایشورنس پر کہ وہ جلد ہی اس مسئل پرسنس کے نہ کہ صرف مسئلے کو حل کریں گے بلکہ ان کی بازیابی کے لیے جو ہے اہم پیشرفت آئندہ چند دنوں میں جو ہی ہو پائے گی اور اس سلسلے میں ہم نے جو ہے نا کیونکہ بلکہستان کے مسئلے کو آج دن تک کوئی سمجھ نہیں پا رہا کوئی کہتے ہیں جی یہ سرداروں کا مسئلہ ہے کوئی کہتے ہیں جی یہ جہالت کا مرضہ ہے کوئی کہتے ہیں جی یہاں پہ بیرونی مداخلت ہے کوئی کہتے ہیں کہ یہ کوم پرستوں کی اناک کا مسئلہ ہے تو اس لسلے میں جب میں نے اپنی بجٹ اسی سپیچ میں ایک تجویز پیش کی تھی کیونکہ یہ سیاسی مسئلہ ہے تو اس کو سیاسی لوگ ہی سمجھ پائیں گے نہیں بیروکریٹس اس کو سمجھ پائیں گے نہیں اسٹیبلشمنٹ اس کو سمجھ پائیں گے اس لیے سیاسی رینماوں کے اور منتخب نمائندگان کے ایک کمیٹی بنائی جائے جو خود جا کے بلکہستان کا دورہ کرے اور بلکہستان کے لوگوں سے مل جل کر ان کے خدشات معلوم کرے ان کا حل تلاش کرے اور وہ کمیٹی اپنی رپورٹ کمپائل کر کے نیشنل اسمبلی میں لائے تو اسمبلی جو بھی فیصلہ کرے گی اس پر وہ ہمیں منظور ہے اس کے علاوہ کچھ یہاں پر افوائیں بھی پھیلائی جا رہی تھی رومرز بھی تھے جس کی میں نے تصدیق کل پرائم نیسٹر سے کرائی ایک تھا جی کہ این ایف سی میں جو ہے کٹوٹی لائی جائے گی اور ایٹین امینڈمنٹ کو رول بیک کیا جائے گا تو ان سے میں نے اس بات کی تصدیق کرائی کہ ہم کسی بھی ایسے معاملے میں شریک نہیں ہوں گے جو صوبائی خود مختیاری جو ہم سمجھتے ہیں کہ ناکافی ہے اس میں اگر کٹوٹی کی گئی ہم اس کا حصہ نہیں جس کا پرائم نیسٹر نے دونوں ان شکوں کا خٹک صاحب کی موجود کی میں انہوں نے ہمیں اس بات کی گارنٹی دی کہ ایسی نہ ان کی کوئی نیت ہے نہ ہی کوئی ایسا پروگرام ہے اس کی تصدیق آپ خٹک صاحب سے بھی کرا سکتے ہیں میں بات کرلوں اس پر ایک سیکنڈ یہ جو پروفیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ اٹھاروی ترمیم ان کو ختم کر رہے ہیں اور ان ایف سی آوارڈ میں چینج لہ رہے ہیں یہ ایسے ہے کہ لوگوں کو بے حقوب بنانا اس میں ترمیم کرنا ٹو تھرڈ میجارٹی کے بغیر نہیں ہو سکتا تو ہمارے پاس تو ٹو تھرڈ میجارٹی ہے نہیں تو صرف سیاسی پروپیگنڈے کے لیے یہ ڈراما کیا جا رہا ہے ایسا کوئی ڈسکشن بھی نہیں اور ایسا ہو بھی نہیں سکتا تو میں ان کو ریکویس کرتا ہوں جھوٹ کم بولا کریں یہ بات ان کا بات پوری کرنے لیں میں بلوں مقبل کروں اور ابھی ہماری سپیکر کے ساتھ بھی جو کمیٹی کا میں نے وہ کہا تھے سپیکر صاحب سے بھی میرے ہماری میٹنگ ہوگی کہ جلد از جلد وہ کمیٹی جو بلوستان کے حوالے سے کل موشن جو موف کیا جا چکا ہے تمام پارٹیوں نے اس کو سپورٹ کیا اور تمام پارٹیوں نے جو ہے نا اپنی اس میں سپورٹ کا جو ہے ازار کیا ہوا ہے تو میں بلوستان نیشنل پارٹی کی طرف سے بلوستان کے لوگوں کی طرف سے تمام ان پارلمانی پارٹیز کا جو اسمبلی میں موجود ہیں ان کا شکریہ دا کروں گا کہ انہوں نے اس موشن کو سپورٹ کیا نہ کہ سپورٹ کیا بلکہ انہوں نے اس بات پر بھی اتفاق کیا ہے کہ جہاں کہیں بھی ان کو بیجا جائے گا بلوستان کے حالات کو معلوم کرنے کے لیے یا ان کا حل سلوشن نکالنے کے لیے وہ ان کے لیے تیار ہیں میں پھر آپ کی توسط سے پی ٹی آئی کے دوستوں کا پیپلز پارٹی آسن زرداری صاحب مسلم لیگ نون جے یو آئی ایم کیو ایم بلوستان عوامی پارٹی آزاد امید واران اور دوسرے جو ہمارے عراقین ممبران ان تمام کا اپنی طرف سے بلوستان نیشنل پارٹی کی طرف سے اور بلوستان کے لوگوں کی طرف سے میں شکریہ دا کروں گا میں آپ کا شکریہ دا کروں گا جو سوال آپ نے دیکھیں اس میں ہماری بات چیت ہوئی ہے ان کی طرف سے نامزدی کی سینیٹر صاحب کی ہے وہ بیٹھ کے بات کریں گے اس پر موقع پہ جا کر معلومات دیں گے ڈیٹیلز دیں گے انشاءاللہ بہت اچھی خصف رہی ہے آپ بہت جلدی سنیں گے ان کا حل نکل آیا گا انشاءاللہ دیکھیں دیکھیں یہ لولی پاپ آج کا نہیں ہے انیس سو سنٹالیس کا لولی پاپ ہے وہ جب سے دیا جا رہا ہے ہم شاسی لوگیں ہم یقین دیانیوں پر بلکل یقین رکھتے ہیں لیکن فیلے بھی میں نے کہا ہے کہ بلوستان کے لوگوں کو نامیدی کے اس سٹیج پر پہنچایا گیا ہے آئندہ آنے والی نامیدی جو ہیں وہ ایک بڑے خطرے کی نشاندہی کرتی ہیں اور نامیدی جب اپنی انتیار تک پہنچ جاتی ہیں پھر انسان جو ہے توبان عزباللہ اس کا جو ایمان متضل ہو جاتا ہے دیکھیں ہم سے ابھی تک اس بارے میں نہ مشورہ کیا گیا ہے نہ صلاح کیا گیا ہے ظاہرہ ہم ایک پولٹیکل پارٹی ہیں ہمارے اپنے ادارے ہیں جب اس اے پی سی میں ہم شامل نہیں تھے ہم نے اپنے نکات اس اے پی سی میں بیجے ہوئے میں ان کا بھی مشکور ہوں کہ ان میں سے چند نکات آج کے اخواروں میں ہم نے دیکھا کہ انہوں نے ان نکات پر اپنے ایجنڈر میں ڈالا ہوا ہے ظاہرہ جب اس طرح کی کوئی بات ہوئی انہوں نے ہم سے رابطہ کیا ہمارے پارٹی کے اپنے ادارے اس میں ہم بیٹھ کے سلامشورہ کریں کیا ہم اس کا ایسا بن سکتے ہیں یا نہیں بن سکتے ہیں دس سارے روپے کا جو پریکل یہ ہے وہ آپ کے لئے کافی ہے یا نہ کافی ہے دیکھیں بات عربوں کی نہیں ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ چھے نکات اور اس کے ساتھ نو نکات تھے اور نو نکات میں بلوسان کے تمام جس کو بلوسان کو یہ پسمندہ رکھا گیا تھا ان دیولمنٹ میں پانی کا مسئلہ ہے لوگ ایک بھی کلچر کے لئے ذرات کے لئے پانی مانگتے ہیں ہم سروائیول کے لئے پینے کے لئے پانی کے مہتاج ہیں آج بھی بلوسان میں انسان اور جانور جو ہے نا ایک طلاب سے پانی پیتے ہیں آج بھی ہم مہتاج ہوتے ہیں بارش کے بارش ان طالبوں پانی ہے اسی طرح کمیونکیشن کے مسائل ہیں اسی طرح جو ہے نا آپ کے بجلی کے مسائل ہیں اسی طرح روٹ کے معاملات ہیں آپ کے ہسپیٹل ہیں اور اسکونچ کا مسئلہ ہے یہ ہمارے ان چھ اور نو نکات میں شامل تھا اگر حکومت نے ان میں شامل کیے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں ان کی مہربانی لیکن اس سے بھی ہم سمجھتے ہیں بڑھ کر بلوسان کی ضرورتیں ہیں ایک ایک میں ہم نے اُس دن ہماری میٹنگ ہوئی سارے پلوسستان کے جو ہمارے پارٹیز ہیں ان کا ڈیمانڈ تک ہمارا بہت بڑا بجلی کا مسئلہ ہے لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہے اس میں گورنمنٹ نے تین مہینے کے لیے تین گھنٹے لوڈ شیڈنگ کم کر کے نو ارب کی سبسیڈی دی ہے اور ان سے یہ امید رکھتے ہیں کہ وہاں جو کنڈے ہیں جو چوری ہوتی ہے ہماری مدد کریں اگر بلوسستان کے لوگ ہماری مدد کریں گے چوروں کو پکڑیں گے تو انشاءاللہ یہ لوڈ شیڈنگ اور کم ہوگی اور یہ بھی ہم نے کمیٹ کیا کہ وہاں کے جو سسٹم ہے بہت ویک ہے اس پہ ہم فنڈنگ کے لیے بندوبست کیا ہوا ہے اور اس کو انشاءاللہ تعالی اور ڈیولپ کریں گے اور ان کے ٹیو بیلز کا مسئلہ ہے جو بجلی کا ہے پرابلم ہے اس کو بھی سولر کی طرف لے کے جا رہے ہیں تاکہ یہ ہمیشہ ہمیشہ